تو اس وقت کی ایک بڑی خبر جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے آپ کو بتا دے جس خبر کا انتظار جمہو کشمیر کے بے روزگار یوہوں کو تھا جس خبر کو لے کر جمہو کشمیر کا بے روزگار یوہ جو ہے وہ لگاتار پچھلے کچھ دنوں سے نظر بنائے ہوئے تھا کہ آخر جو معاملہ کوٹ میں گیا ہے نوکریوں کا جو پروسس ہے اسے لے کر جو کوٹ میں چیلنج کیا گیا ہے اس کو لے کر جو جمہو کشمیر یوہ جس کی نظر بنی ہوئی تھی کوٹ کے جس فیصلے کو لے کر وہ فیصلہ آ جا گیا اور آپ کو بتا دے موکشا خضوریہ کازمی جو honorable judge ہے انہوں نے آج جو dispose off کیا ہے اس case کو جو challenge کیا گیا تھا کیونکہ جو سرکار کی دوارہ جو recruitment agency تھی اس پر کئی سوال کھڑے کیا جا رہے تھے recruitment process پر پاردرشتہ نہیں ہونے کے سوال کھڑے کیا جا رہے تھے اس کو لے کر جب کچھ experience جو ہیں وہ کوٹ میں انہوں نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا تو سرکار کے خلاب انہوں نے جو case دائر کیا تھا اس case کو لے کر آج ایک بڑی update جو ہے وہ سامنے آئی ہے آپ کو بتائیں کہ اس case میں اب کوٹ نے جو honorable judge ہے انہوں نے یہ کہا ہے اپنی judgment میں انہوں نے dispose off کر دیا یہ کہتے ہوئے کہ اس معاملے میں جو ہے جو recruitment process ہے اس میں chief secretary جو ہے جمو کشمیر کے ان کو جو ہے کہا گیا ہے کہ جو بھی recommendation یا جو بھی report جو review committee جو سرکار نے اسی سال اپرل میں بنائی تھی جو review committee اس review committee دوارہ جو recommendation دی گئی ہے یا پھر جو report اس review committee نے دی ہے اس کے آدھار پر chief secretary جو ہے وہ دیکھیں گے اگلے دس دنوں میں اور جو jkssb کے chairman ہیں جو secretary ہیں jkssb کے chief secretary ان سے communicate کریں گے اور آگے جو ہے جو بھی انہیں direct کریں گے یعنی کہ جو سرکار کہے گی jkssb اب وہی کرے گی لیکن اب اس میں سب سے بڑی دویدہ یہ ہے کہ جب کوٹ نے پھر سے کہہ دیا کہ اب review committee جو ہے جو فیصلہ review committee کرے گی جو report یا جو recommendation review سرکار جو ہے اسی کے تحت جو ہے آگے نرنل لے گی لیکن اب اس میں بچے ایک بار پھر سے پھنس گئے ہیں پینچ ایک بار پھر سے پھنس گیا ہے سرکار تو دھرم سنکٹ میں اس لیے پھنس جائے گی کیونکہ جو review committee جب مہمہیم الجی منو سنہ جی کو سب پتا تھا ان کی دیکھریک میں ہی یہ committee ظاہر سیباتہ بنائی گئی ہوگی لیکن وہ خود اس چیز کو سوکار کر چکے ہیں کہ جو paper ہوئے تھے جب aptec جیسی agency کو جب exam conduct کروانے کی ذمہ داری سوپی گئی تھی یہاں پر کافی دھاندلی دیکھنے کو ملی انہوں نے کہا کہ پہلے جو پانچ منٹ ہوتے تھے وہ کافی زیادہ جو ہے اس میں access رہتا تھا دھاندلی ہوتی تھی جو سوال کے آنسر تھے وہ سب کچھ سامنے آ جاتا تھا تو اب سرکار کیا کرے گی بچوں کا کیا ہوگا فلحال ہمارے ساتھ اسی وشے پر ایک جانکر شخص ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود ہیں ان سے ہم جانیں گے اس جو یہ dispose off کیا گیا ہے اس کے مائنے بھی جانیں گے ججمنٹ کے اور ان سے یہ بھی جانیں گے کہ آگے سرکار اب کیا کرے گی سر کیا کہیں گے آپ آپ نے بھی ججمنٹ پڑی ہوگی کیا کہیں گے آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں ججمنٹ کو جی نمشہ رمیز جی 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 تو میں نے بھی جب یہ ججمنٹ پڑی ہے تو اس ججمنٹ کے جو بچوں کے بیٹ جو کلیریٹی ہے وہ تو مجھے نہیں دکھنی رہی آئے گی اس کے کنشیوجن جو ہے وہ زادہ کریے ہوگی ہے کیونکہ مہا مہین جو ہمارے سٹیٹ کے وہ خود یہ بول چکے ہیں کہ جانتلین ہوئی تھی پانچ منٹ کا جو اپنے کا جو سرور ہے وہ اپنے بڑے پارے جو پلیگ سے دیفرینٹ سٹیٹ کے جو دوسرے سٹیٹ کے آئی ایس اوپیسر ہے ان سے بھی انہوں نے دیسٹس کیا ہے انہوں نے انترگیو میں خود ایڈمیٹ کیا ہے پاس کو جی جی اگر وہ پانچ منٹ کا اپنے کا اپنے کا اپنے کا سرور پہ تھا تو اس کا مطلب ہے جاندلی کو ضرور کی اور جب جاندلی تھی تو مجھے یہ لگتا ہے کہ کوٹ کو دیسیزن بہت کو دیسیزن بہت جو دوسرے کھنے کا سرور ہے اور میرے کو ایسا لگتا ہے کہ جو جو ڈانرے بل کوٹ ہے وہ بھی پریشان ہو چکا ہے کیونکہ جی اینڈ کے کی کوئی بھی رکروٹمنٹ کیا ہے پرکیشن میں فستی ہی فستی ہے ایسی کو رکروٹمنٹ میں ہے جس کو اٹھا کے بچے کوٹ میں نہ لے کے جا ہے زہر سی بات 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 ہے کیا ہے سب 10 دن کا ٹائم دیا ہوئے جبکہ میں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں یہ کمیٹی اپریل میں تنائی گی اور اس پندرہ دن میں ریپورٹ سمیٹ اس ججمنٹ میں ہم نے پڑھا اس میں پڑھا کہ اپریل اپریل دوزار سیسے تنائی گی اور اس پندرہ دن کے لیے تنائی گی کہ پندرہ دن میں ریپورٹ سمیٹ ہوگی بات آج اگر سبٹمبر آنے والا آج تک ریپورٹ سمیٹ نہیں ہوئی اب ہونرے والا آئی کوٹ نے جو ہے کہ انٹرون کیا ہے اور بولا ہے کہ تس دن میں ریپورٹ سمیٹ سمیٹ کرنی بڑے گی تو اب بچوں کے پاس اب راستہ کھل گیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ بچے آگے کیا دیسیزن لیتے ہیں جو پیٹیشنر ہے وہ کیا دیسیزن لیتے ہیں کیونکہ اس حیث میں سے کچھ کل کلیر تو ہوا نہیں ہے اب گورمنٹ ہی دیسائید کرے گی مطلب لاست پاور ایٹی میٹلی گورمنٹ کو ہی دے ریئے انہوں نے ہی تو کیس کیا تھا جے کی ایسیزن لیتے کے فیور میں کہ ہم نے اچھی ریگروٹمنٹ کرائی ہے پاس ستری ریگروٹمنٹ کرائی ہے جبکہ گورمنٹ کے جو ہیٹ ہیں جو ہماری یوٹی کو ہیٹ کر رہے ہیں وہ دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ پانچ منٹ کا ایسیز کھا تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ریویو کمیٹی کیا فیصلہ لیتی ہے کیا وہ اپنے جو ہیٹ آفی یوٹی ہیں ان کی بات کو کنسیدر کرتے ہوئے اس ریگروٹمنٹ پروسس پر روک لے جاتی ہے یا اپنی گورمنٹ کی چھوی بتانے کے لیے اس پانچ پروسس کو کنٹینیو کرتی ہے زہر سے بات ہے سر آپ کو لگتا ہے کہ اب جس طرح سے گورمنٹ جو ہونرے بل جج ساحبہ نے کہا ہے کہ جو ریویو کمیٹی کی جو بھی ریکمینڈیشن ہوں گی اسی کو جو ہے فالو کیا جائے گا اسی کے ادھار پر گورمنٹ جو ہے وہ سیزن لے گی تو آپ کو لگتا ہے کہ اب تو سرکار جو ہے وہ بھی کہنے کہنے دھرم سنکٹ میں پھنس گئی ہے کیونکہ جس طرح سے ہم دیکھ رہے تھے کہ مہا مہیم پہلے تو کچھ نہیں ان کا بیان آ رہا تھا لیکن لگاتار انہوں نے ایک بڑے پرتشتیسٹ نیوز پورٹل کو بھی دیش کا جو پرتشتیسٹ نیوز پورٹل ہے وہاں پر بھی کہا کہ دھاندلی ہوتی تھی پانچ منٹ کا ایکسیس ہوتا تھا تو یہاں پر سرکار ہی اس کمپنی کو بچا رہی تھی کیونکہ خود کی ساتھ داؤ پر لگی تھی تو اب آپ کو لگتا ہے کہ سرکار ریویو کمیٹی اگر ایک منٹ کے لیے سوچ لیا جائے ریویو کمیٹی یہ کہے کہ ہاں جی سب کچھ صحیح تھا تو سرکار تو پھس جائے گی پھر تو کانٹرنٹ ہو جائے گا سارا معاملہ بلکل بلکل صحیح بات کر رہے ہیں اس ٹائم پر جو سرکار کی داؤگر لگی ہوئی ہے ایک طرف جو سرکار ہے وہ کورٹ میں یہ بول رہی ہے کہ ہم نے جو پورا پروسس ہے وہ ٹرانس پریکٹ طریقے سے کیا ہوئے سارا سیر طریقے سے کیا ہوئے دوسری طرف الگ مہودے یہ بول رہے ہیں کہ میں نے اپنے بڑے سارے دوستوں سے کولیگ سے انفیکٹ جو ہمارے سٹیٹ کے ایک دی جی پی سے ان سے بھی ڈسکس کیا یہاں تے گاندلی تھی ایک طرف الگ بول رہے ہیں کہ گاندلی تھی دوسری طرف جو تو دونوں باتوں میں کنٹرادکشن ہے تو آنے والے دس دنوں میں گورنمنٹ کیا فیتلا کرتی ہے یہ خود میں بڑا چلوکی پورا کونے والا ہے کیونکی اگر فیتلا فیور میں جاتی ہے تو بھی گورنمنٹ تو تو تب تو مہا مہیم جی مہا مہیم جی جوٹے بڑھ جائیں گے وہاں پر اگر ادھیکاری اس طرح سے ریبیو کمیٹی اس طرح سے بولتی ہے یہی ہے جی وہ وہ پوششن آرائیز ہوگا ہے ایل جی بھی ایل جی کی ایکاونٹی بیٹی بے کیونکی انہوں نے خود بولا ہے کی پانچ منٹ کا اتساس پا اور کمپیٹیٹیو ایکزام میں پانچ منٹ کے اتساس میں تی بی تی میں پورا تکورا تھیل ادھر تا ادھر بورمت اس ٹائم پہ پوری بوری کارا سے پرس ہوگی ہے دس دن کا ٹائم ہے سبھی پیٹیشنر کو ایسپیرینس کو پر اس میں میں اسی پر آنا چاہوں گا میں آپ سے ایک بات جاننا چاہوں گا آپ بھی کئی بچوں سے بات کرتے ہوں گے آپ کو بھی کافی آپ کے بھی جانکار ہوں گے بچوں پر جو حالات بچوں کے بنیانا ٹھیک ہے بھلے ہی کوئی ایسپیرینس کوٹ چلے گئے ان کو لگتا ہے کہ ریکروٹمنٹ پروسس فیر طریقے سے نہیں ہو رہا ہے کئیوں کو لگتا ہے کہ یہ ایک ایسا گینگ ہے جو پیپر نہیں ہونے دینا چاہتا ہے ریکروٹمنٹ نہیں ہونے دینا چاہتا ہے لیکن اس بیچ آپ کو لگنی رہا اوورال نقصان تو بچوں کا ہی ہو رہا ہے بچوں کا کیا قصور ہے مطلب ہمارے جمہو کشمیر میں جہاں دعوے کیے جاتے ہیں کہ تیس ہزار نوکریہ ہم نے دے دی ٹرانسپیرنسی چل رہی ہے تو کیا ٹرانسپیرنسی اس طرح سے چلے گی بلکل بلکل آپ کی بات بلکل سہی ہے بچے اس تاہم بہت زیادہ منٹل پریشر پہ نکل رہے ہیں میں تو مطلب مینجر پوری ہے میں ستارٹنگ سے اس کو پولو کر رہا ہوں جو پہلی ججمنٹ آئی تھی ہماری گورنمنٹ کو جکسس کی پر ریٹائر جت سے ایک انکوائری کمیٹی بنانی چاہیے تاکہ دور کار دور پانی کا پانی ہو جائے میرے پور لگتا ہے کہ گورنمنٹ کو اس چیز کو دیساند نہیں کرنے چاہیے اور جکسس کی جو ایک اگزامنیشن کی کندیس کرنے کی بوتی اس کے اوپر انکوائری ہوں ہی چاہیے تھی تو میہ بھی آج دس مہینے کے اندر سارا کچھ ٹرانسپرین تاریکے بہار آ چگا ہوتا دوسری بات کی ہے آپ بیکیں گے جنہوں نے اس طین پر میری پر میری ٹریک آسپیک کو تندر دی ہیں تو کار دکھ بھی انکو پر چلیے بہت بہت شکریہ اس تمام باتجت کے لیے لیکن کہیں گے پھر وہی بات کی بھئیہ جمہو کشمیر میں یوت جو ہے وہ اسی طرح سے کیا سڑکوں پر رہے گا کیا یوت کو اسی طرح سے بھٹکنا پڑے گا ابھی بھی کیونکہ ابھی بھی کوئی بھی کسی طرح کی یوان کو بے روزگار یوان کو کوئی راحت نہیں ہے مینٹل لیول بچوں کا اتنا بگڑ گیا ہے وہ اتنی پرتانہ سے گزر رہے ہیں کئی بچے ہمیں فون کال کرتے ہیں کہتے ہیں سر آپ اس پر آواز اٹھائیے سر آپ اس طرح سے بولیے سر یہ ایک گینگ ہے یہ کچھ لوگ نہیں چاہتے ہیں ایسا نہیں ہو رہا ہے اوورال نقصان صرف بچوں کا ہو رہا ہے سرکار اڑی ہوئی ہے کہ نہیں جی ہم جو کر رہے ہیں ہم بالکل صحیح ہیں جکے سیس بی کے چیئرمن کا تباتلہ ہوا نئے چیئرمن صاحب آئے وہ تو اپنے پروں پر پانی نہیں پڑھنے دیتے ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم جیسی ریکروٹمنٹ کوئی کروا ہی نہیں سکتا ہے جتنا فیر ریکروٹمنٹ ہم کروا رہے ہیں ایسی ریکروٹمنٹ کوئی بھی نہیں کروا سکتا ہے اس سے پہلے جو یہاں پر جو چیئرمن صاحب تھے خالی جہانگیر جی ان کا اپنے سنا تھا کس طرح سے پیڑ تھپ تھپ آ رہے تھے خود کے موں میں رہے تھے اب جو کوٹ کی ججمنٹ آئی یہ کوٹ نے تو سیدھا سیدھا سرکار کو کہہ دیا ہے کہ بھائیہ جو دیویو کمیٹی کہے گی سرکار اسی پر ڈیسیزن لے گی تو کہاں جا رہا ہے جمہو کشمیر کیا اس چیز کے لیے جمہو کشمیر آپ نے یہاں پر کیندر شیاسد پردیش بنایا تھا کیا آپ لگتار جو سینٹر میں دعوے کرتے ہیں پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے دعوے کرتے ہیں کہ 29000 نوکریاں ایک ہی ڈھنڈورہ پیٹ رہے ہیں کہ 29000 نوکریاں دے دی 29000 نوکریاں دے دی یہ نوکریاں دی آپ نے بیڑا گرک ہو گیا جمہو کشمیر کے جواں کا کئی بار ہم بھی کئی بار شبدوں کا چین ایسا ہو جاتا ہے کیونکہ ہم جب بچوں کا سنتے ہیں ہم بھی پسی جاتے ہیں ہمیں بھی سمجھ نہیں آتی ہے کہ ان بچوں کے لیے ہم کیا کریں ہم تو صرف پترکاریتہ کریں گے ہم تو صرف ریپورٹنگ کریں گے ہم کیا کریں گے ہم تو صرف یہی بتائیں گے نا کہ بچوں کی ستیتی کیا ہے منوستیتی کیا ہے یا تا ستیتی کیا بنی ہوئی ہے ہم تو یہی چیزیں بتائیں گے ڈیسیزن تو سرکاروں کو کرنے ہیں سرکار کو ڈیسیزن لینا ہے آپ یہ تو آج بھی یہ وہی حال ہو گیا کیونکہ چلی یہ ماننی یہ کوٹ کا ہے وہ فیصلہ ہم اس پر کوئی ٹپڑی نہیں کریں گے لیکن آج حالت یہ ہو گئی جس طرح سے ٹول کو لے کر لگاتار کہا جا رہا تھا ٹول تو نچے ہٹائے گی نچے ادھیکاری مان نہیں رہے ہیں بی جے پی کے نیتا دندھورا پیٹ رہے تھے یہ گھمنڈی ہیں نچے ای کے ادھیکاری مانتے نہیں ہیں ہماری بات نہیں سن رہے ہیں یہ نہیں ہو رہا ہے وہ نہیں ہو رہا ہے بات میں پتا چلا ہے نچے ادھیکاری اس کے پاس تو ادھیکاری نہیں ہے اور آپ کو بتا دوں کہ ٹول ہٹانے کا جو ادھیکار ہوتا ہے وہ صدھا منترالے کے باس ہوتا ہے نچے کا آفیسر کوئی بھی جو ہے وہ اتنا اس کے پاس پاور نہیں ہوتی ہے کہ وہ نچے کا پر لگا ہوا کوئی بھی ٹول جو ہے اسے ہٹا دے یا اسے سسپنٹ کر دے اس کے پاس کوئی پاور نہیں ہوتی ہے یہ میں آپ کو قانونی بات بتا رہا ہوں اس کے پاس آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو ریونیو کلیکٹ ہوتا ہے نیچے یہ نیچے ای پہ جو ٹول لگتا ہے اس کا جو ریونیو کلیکٹ ہوتا ہے وہ سیدھا منترالے کے پاس جاتا ہے تو پھر جب ریونیو منترالے کے پاس جائے گا تو ہٹانے اور لگانے کی شمطہ بھی اسی کے پاس ہوگی نیچے ای ایک آثارٹی جو ہے وہ تو صرف کام کروانے والی ایگزیگوٹنگ ایجنسی ہے تو بی جے پی نیتا باقی نیتا یہ لوگ سب مرکھ بنا رہے ہیں جب مکشمیر کی پبلک کو آج یہ جو ججمنٹ آیا ہے اب اس پہ سمجھ لیجی کہ دس مہینے کوٹ میں معاملہ چلا کوٹ میں یہ کہا ہے کہ سرکار جو ہے ریبیو کمیٹی جو اپریل میں بنائی گئی ہے اسی کا جو ریپورٹ ہے اسی کا جو ڈیسیزن اسی پہ آپ فیصلہ لیجیے اگلے دس دلوں کے بھی تر بھی تر تو سمجھ تو کچھ نہیں آرہا بچے جو ہیں اب وہ اسی طرح سے پرتاریت ہوتا رہے چھوڑ دیجئے پڑھنا پڑھائی کرنا کوئی کوچنگ مت لیجئے کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میں ایسے بول رہا ہوں ہم بھی پچھلے دو سالوں سے یہی ڈرامے دیکھ رہے ہیں یہاں پر ہو کیا رہا ہے کسی کا من کرتا ہے تو وہ یہاں پر کوئی ٹھیکے دار بہار سے لے آتا ہے کسی کا من کرتا ہے تو وہ یہاں پر جو بڑے بڑے لگا ہوا تھا اور اب سڑکیں بن رہی ہیں کئی جگہوں پر اب بورڈ وہ کھاڑ دی جا رہے ہیں کروڑوں روپیہ آپ کا ٹیکس کا پیسہ ٹھیکے داروں کو دے دیا گیا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے مائننگ مافیا یہاں پر آ گیا آروپ جو وپکش لگاتا ہے جمہو کشمیر کی پبلک لگا رہی ہے مائننگ مافیا کو انٹر کروایا گیا جمہو کشمیر میں ریسورسز جو ہیں جمہو کشمیر کے اس پر بھاری لوگوں کو یہاں پر لاکر بیٹھا دیا گیا شراب کی دکانیں دیکھ لیا آپ نے کیسے ایک ہی بندہ جو ہے یا یوں کہے کہ ایک ہی فرم جو ہے ایک ہی کمپنی جو ہے وہ پچاس پچاس دکانیں لے کر بیٹھ گئی سنگل شراب کی دکان کا جو مالک تھا وہ ختم ہو گیا وہ باہر ہی ہو گیا اس ریس سے جب دو کروڑ چار کروڑ پانچ کروڑ کا ٹھیکا جائے گا تو وہ تو باہر ہی ہوگا نا تو کہنے کا یہ ہے کہ جمہو کشمیر کے حالات جو ہیں وہ کافی دائنیہ ہیں اور ہمارے جمہو کشمیر کی پبلک کو مرک بنایا جا رہا ہے جیسے ٹول پہ بنایا گیا ٹول پہ اپنے ڈراما دیکھا اور میں آپ کو بتاؤں ان بی جے پی نیتاؤں کو بھی پوچھ لیجئے وپخش کے نیتاؤں کو بھی پوچھ لیجئے کہ اس کا پروسس کیا ہوتا ہے پرکریہ کیا ہوتی ہے اس ٹول کو ہٹانے کی وہ بھی یہی کہیں گے اینے چیئے کی ادھیکاری جی گھمنڈی ہیں پتہ نہیں ان کو کی پروسس ہوتا کیا ہے کس کی ادھیکار شتر میں آتا ہے وہ لیکن ڈینگے ہاں کنا آرس پٹھانیا جی دعوے کے ساتھ چھاتی پیڑ پیڑ کے بتا رہے تھے یہ ہو رہا ہے ہم نے یہ کیا یہ ایسا ہے یہ بیسا ہے اینے چیئے کی ٹیم کے بعد وہ کہیں دکھے ہی نہیں اور جمہو سنباد پہ تو یہ نیتا لوگ انٹرویو دینے سے ہی کھانپتے ہیں کیوں ان کو ڈر لگتا ہے تیکھے سوال ہوں گے کیونکہ ہم جمہو سنباد نہ کبھی چاپلوسی کرتا ہے نہ کبھی کری ہے کوششیں بڑی کی گئی کی چاپلوسی کروائی جائے ان سے بھی ہمیں اپنی پبلک کے ہتوں کے لیے بولنا ہے پبلک جو کہہ رہی ہے ہمیں اس آباز کو اٹھانا ہے ہمیں یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہم جو بولیں گے جو پبلک کہہ رہی ہے ہم اگر اس کو آگے پہنچائیں گے سرکار ناراض ہو جائے گی ہمیں سرکار کے ساتھ نہیں کچھ لینا دینا ہے سرکار جہاں اچھا کام کر رہی ہے وہ کام بھی گناتے ہیں ہم نے کئی خبریں دکھائی کہ کشمیر جو ہے آپ شانتی پونھ ماحول ہیں کشمیر میں آج آپ کھلے تو اور پر کشمیر میں رات کو دس بجے بھی گھوم سکتے ہیں بینہ کسی خوف کے لیکن یہاں پر بی جے پی نیتا ان کو بس صحیح دکھتا ہے کہ یہ اگر بولے گا یہ دیشتروہی ہیں یہ گدار ہیں یہ سوال کرتے ہیں یہ کشمیریوں کے ساتھ مل گئے ہیں یہ پاکستان کی بھاشا بولتے ہیں یہ تو ان کا حال ہے یہ ہمارے نمائندے ہیں یہ جمہو کشمیر کے نمائندے ہیں نہ ہی آپ کا نیشنل میڈیا کوئی آپ کی آواز اٹھائے گا جمہو کا لوکل میڈیا آپ کی آواز اٹھا رہا ہے وہ اٹھاتا رہے گا اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کئی ایسے میڈیا کرمی ہوں گے کہ لگتا ہوگا شاید ہی ہماری آواز نہیں پہنچاتے ہیں لیکن کل ملا کر اگر بات کریں جمہو کے لوکل میڈیا پورٹلز کی تو میکسیم میڈیا پورٹلز سمیں جمہو کی آپ کو لے کر پبلک گصہ ظاہر کرتی ہے ویروہ کرتی ہے پبلک اس کو لے کر پوری طرح سے جو میڈیا پورٹلز ہیں جمہو کے وہ اسے مخر ہو کر دکھاتے ہیں اس خبر کو اور آج یہ جو خبر آئی یہ اتنی مایوس کرنے والی خبر ہے یہ اتنی مایوس کرنے والا ججمنٹ ہے کیونکہ پھر سے گیم جو ہے وہ سٹیٹ جو یوٹی گورنمنٹ ہے اس گورنمنٹ کے پالے میں چلی گئی ہے اور وہ جو ریویو کمیٹی ہے اس ریویو کمیٹی نے اب تک کیا 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 نہیں کیا اب کوئی سرکار کے خلاف اپنی سرکار کے خلاف کبھی کوئی بولے گا کہ ہماری سرکار جو ہے جی ہماری سرکار میں دھندلی ہوئی ہے جو لوگ کوٹ میں ایک طرف ڈیفینڈ کر رہے ہیں اور وہی مہا مہیم جی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ان کی کمپنی کا جو ہے ایکسیس ہو جاتا تھا پانچ منٹ کا دھندلی کا کارن وہی تھا لے ایس پی سے بات کری ہریانہ میں کسی سے کوئی پولیس ادھیکاریوں سے بات کری یہ مہا مہیم جی کا کود کا بیان ہے اب کیا کرے گی سرکار اب پھلا نظر اس کمیٹی ریویو کمیٹی کے ریپورٹ پر ہوگی کہ وہ ریویو کمیٹی کی ریپورٹ کیا کچھ کہتی ہے اور بچوں کو کوئی راحت ملے گی دوسری اور ایک اور یہ بھی پہلو ہے کہ جو ججمنٹ آیا ہے اس ججمنٹ کو ابھی جو جو ایسپیرنٹس ہیں وہ اسے ہو سکتا ہے کہ ڈی بی میں بھی چیلنج کرنے جائیں کیونکہ ان کو تو ادھیکار ہے وہ وہیں بھی جائیں گے سرکار بھی ہو سکتا ہے اس پر روکنے کی کوشش کریں ان کو اوپر جانے اوپر ہی عدالت جانے میں لیکن فیلحال بچوں کو کوئی راحت نہیں ہے اب آپ کو سوچنا ہے کوچنگ اسٹیچوٹ میں پیسے بند آنے ہیں کوچنگ اسٹیچوٹس میں جو ہے لنبی لنبی لائنے لگا کے صرف کوچنگ لینی ہے کیونکہ سرکاری نوکری کا تو یہ حال ہے یہاں پر کوٹ کچہری سے ہی آپ لوگ باہر نہیں آ رہے ہیں اور یہ آج کا ججمنٹ ہے آج کا دن تہار تھا لیکن آج مایوسی بڑھا ججمنٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے ایک طرح سے مایوسی بڑھا ہی ہم کہیں گے کوٹ کے فیصلے کا تو ہم بڑا سممان کر رہے ہیں اس پر ہماری کوئی ٹپنی نہیں ہے لیکن بچوں کی حط میں دیکھا جائے تو پھر گورنمنٹ کے پالے میں گین چلی گئی ہے اب گورنمنٹ کیا کرتی ہے یہ سب سے بڑی بات ہوگی سوچنے والی فیلال دیکھتے رہے ہیں جمہو سوا نمازکار